بات یہ بھی ہے کہ انسان تحفہ تحاف کی بات بھی آتی ہے کہ ایسے موقع پر تہوار کے موقع پر نہ تحفہ دیا جائے گا نہ لیا جائے گا صحیح بات یہ ہے کہ تہوار عام دنوں میں آپ تحفہ دیجئے لیجئے شادی میں شریک کسی غیر بسلم کی شادی میں آپ شریک ہو کچھ بھی کرو چلے گا لیکن خاص کسی مذہب کے تہوار کے موقع پر نہ تو آپ کوئی تحفہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی تحفہ لے سکتے ہیں اور اس پر لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ناراض ہوں گے لوگ کیا سمجھیں گے ہماری دوستی ختم ہو جائے گی کاروباری تعلق ہمارا ہے ہم جو ہے برسوں سے ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں سوال یہ کہ بوس کا ناراض ہونا کسی امپلائی کا کسی امپلائر کا ناراض ہونا کسی دوست کا ناراض ہونا کسی پڑوسی کا ناراض ہونا کسی محلے دار کا ناراض ہونا آپ کے لیے جنت جہنم سے بڑا معاملہ ہے یہ جو ساٹھ سال کی زندگی سے وہ یہ بڑی ہے یا چھوٹی ہے وہ اور وہ جو کروڑوں سال کی ان لیمٹ جو ہے وہ جس کی کوئی انتہان وہ زندگی بڑی ہے آپ کے نزدیک اس کا نتیجہ اس کا انجام آپ کو زیادہ اہم لگتا ہے کہ یہاں پڑوسی کا ناراض ہو جانا اور ایک بات یہ تو ایسے میں کہہ رہا ہوں ورنہ حقیقت یہ ہے میرا تجربہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ تین سو پینسٹھ دن سال میں ہوتے ہیں تین سو چونسٹھ دن آپ غیر مسلم کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیے اس کی مدد کیجئے مشکل پر اس کی مدد کیجئے جب کوئی اس کی مدد نہیں کرتا آپ مدد کیجئے اپنے بچوں کے اچھی طرح بیعت کیجئے کہ اس کیوں پریشان نہ کریں بہت ساری باتیں ہیں آپ گزار کے دیکھیں اس کے ساتھ تین سو پینسٹھ دن اس کا تہوار ہوگا آپ منع کریں گے اس کا شکن نہیں آئے گی آپ سمجھا کے منع کریں گے کہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے ہم یہ نہیں کہتے کرنے والے کر دے بھائی میں نہیں کھاتا یہ ہم اس کو نہیں مانتے ناراض نہیں ہوتا انسان کیونکہ آپ پوری زندگی میں اچھے ہیں آپ اچھائے تھے پوری زندگی میں برے بن کے رہیں اس کے آپ کے بچے شور مچائیں اس کو سونے نہ دیں اس کا دروازہ کھٹ کھٹائیں اس کو پریشان کریں سب کچھ اور آپ اس کے بعد جب گریوالی کا دن آئے تو نہیں نہیں ہماری تو بہت پرانی دوستی کوئی ناراض نہیں ہوتا ہمارے بغل میں پڑوسی مثال کے طور پر یہ تعریف مقصود نہیں لیکن مثال کے طور پر کہ ہمارے بغل میں ابھی چلے گئے وہ لوگ پڑوسی تھے بڑی ذات کے مہاجن آنا جانا تھا دھو دھوں گھر میں میری بیوی کبھی ان کے گھر پہ جاتی تھی ان کی بیوی ان کی بچی سب آتے ہمارے ان کی دادی سب ہمارے گھر پہ آتے تھے داڑی دیکھ رہے ہیں سب کچھ دیکھ رہے ہیں کی نہیں دیکھ رہے ہیں یہ بھی نہیں کہ عام آدمی ملہ ہے یہ ہے تمام باتیں جو سماج میں ہوتی ہیں ہاں وہ لیکن آنا جانا ہم اور وہ ہم کلیر بولتے تھے کوئی بات نہیں کلیر بولتے تھے کہ ہم یہ چیز نہیں کرتے ہم یہ نہیں مناتے میری بیٹی جو ہے بڑے کا کیک لاکے کوئی تعریف نہیں لیکن ہے کہ آپ سمجھا دیں گے تو ہو جائے گا بڑے کا کیک لاکے بڑے کا چوکلٹ ملٹر لاکے رکھ دیتی ہے گھر میں وہ سڑتے رہتا ہے یا تو کسی کو دے دو پھیک دو یا تو سڑتے رہے گا اس کو سمجھا دیں گلت ہے گلت ہے بات ختم تو یہ مطلب اچھا اس کے بعد جب وہ اس کی مطلب ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اثر کیسے پڑتا ہے وہ لوگ منتقل ہو گئے دوسری جگہ چلے گئے باندرہ کے طرف تو ان کے بھائی کی شادی ہوئی اس نے مجھے میرے پاس آیا پرسلی میرے گھر پہ آیا کارڈ لے کے آیا اور اس نے مجھ سے جملہ کہا کہ میں اس محلے میں وہ پیدا میرے ساتھ مطلب ہے کہ میں جانتا ہوں وہ ہمارے محلے کا ہی رہا ہے کہتا کہ میں اس پورے محلے میں علاقے میں تم کو صرف کارڈ دیا ہے اور میں نے کسی مسلمان کو کارڈ نہیں دیا تو آپ یہ سمجھتے کہ پوری زندگی آپ کسی طرح رہیں مار پیچ گالی گلوش کریں اور صرف تہوار کے دن اس کی دوستی ختم نہیں ہونا چاہی تو یہ بات نہیں ہے آپ اپنے مذہب پر رہتے ہوئے سمجھا کے اور چیزوں میں باخلاق رہتے ہوئے مدد کرتے ہوئے تمام چیز جو آپ کو نبھانا چاہیے کرتے ہوئے آپ کریں گے کوئی غیر مسلم آپ سے ناراض نہیں ہوگا اور یہی تو دکھانا ہے ہے کیونکہ کیونکہ حقیقت کا ultimate reality کیا ہے کہ جہنم کا مسئلہ زیادہ بڑھا ہے دنیا کی تعلقات دنیا کی تمام چیزیں وہ چھوٹی ہیں وہ جہنم میں میرا جانا نہ جانا یہ میرے لئے زیادہ ہے میں اس کے لئے کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے کوئی بات نہیں پوری دنیا ناراض ہو جائے تو ہو جائے تو اس کو سمجھنا تھی کہ نبھانا اچھے سے پیار سے بات کر کے نبھانا لیکن اس کو سمجھایا جائے گا اور دنیا میں دیکھئے جو ہے اپنے مذہب پر قائم ہے ہم تو مسلمان ہیں ہم تو فخر سے قائم ہونا چاہیے دوسرے لوگ تو کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے کوئی ان کے پاس بنیادی نظریہ نہیں ہے جس کی چاہتیں پوجا کرتے ہیں لیکن وہ بھی اپنے مذہب پر قائم ہیں ڈٹے ہوئے ہیں تو ہمیں تو اور زیادہ ڈٹنا چاہیے لیکن ہم الٹا کر رہے ہیں بہرحال اور اس میں دیکھئے خاص بات کیا ہے کہ ہم کیوں یہ سب باتیں کہہ رہے ہیں میں ایک آیت آپ کے سامنے رہتا ہوں کہ ہمیں کیوں استہوار سے نفرت ہونی چاہیے غلطی سے نفرت کی ہونی چاہیے اللہ تعالی نے سور مریم آیت نمبر اٹھاسی سے لے کا ترانوے تک ایک بات کہی ہے وَقَالُتَّخَذَرْرَحْمَنُ وَلَدَا کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالی نے بیٹا بنا لیا ہے قیسائی تو یہی کہہ رہے ہیں کہا کہ اللہ تعالی نے بیٹا بنا لیا ہے لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْنْ اِدَّا اللہ تعالی نے کہا تم بہت بڑی بات لے کر آئے ہو تم نے اتنی بڑی بات کہی ہے کہ آسمان پھٹ جائے زمین پھٹ جائے زمین کے دو ٹکڑے ہو جائیں اور پہاڑ گر پڑے تم نے اتنی بڑی بات کہی ہے تم نے یہ کہا کہ اللہ تعالی نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے قیسائیت تو یہی کر رہی ہے کریشن تو اسی کو مانتے ہیں تو اس کی یہ ہے خطرناکی یہ بات ہے جو اللہ تعالی ہمیں کہنا چاہتا ہے ان دعو لرحمانی ولدا کہ انہوں نے کہا کہ رحمان کا بیٹا ہے وَمَا يَنْبَغِي لِلرْرَحْمَانِ أَيَتَّخِذَا وَلَدَا رحمان کے لئے تو یہ رواہی نہیں ہے کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے اِنْ كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِلَّا آتِ الرَّحْمَانِ عَبْدًا زمین و آسمان میں جو بھی ہے نبی ہو ولی ہو کوئی بھی ہو وہ رب کے پاس رحمان کے پاس بندہ بن کے آنے والا ہے تو یہ بنیادی چیز ہے وہ جو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں یا تین خداوں میں سے خدا ہیں یا وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے کتنے سخت الفاظ میں اللہ تعالی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ تم جو بات کہہ رہے ہو تم کہہ تو کوئی بات نہیں کس مجھ کے منا لو کوئی بات نہیں یہ کر لو اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے زبین کے دو ٹکڑے ہو جائے پہاڑ گر پڑے اس کی وجہ سے جو یہ بات کہہ رہے ہیں تو شرک یہ بات ہے اسی لئے شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے آپ جانتے ہیں کہ اور تمام گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اس کی یہ خطرناکی ہے اس کی بھیانک بات ہے یہ اللہ تعالیٰ معافی ہے